موسیقی 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 کی جاری ہے کہ کراچی کے شہری کل کی بنیزبت آج زیادہ آئیں گے کیونکہ کراچی کے شہری ہوں گے جی بلکل فیاس میں ایسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کراچی اور پشاور کا میچ ہے کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کا ٹاکرا ہوگا تو اگر بات کی جائے کہ کراچی میں کمیونٹی کی تو ایک طرف کراچی کے سپورٹرز ہوں گے لیکن پشاور ظلمی کے بھی سپورٹرز کم نہیں ہوں گے کیونکہ بڑی تعداد میں وہاں پر لوکلز جو ہیں وہاں پر رہتے ہیں پشاور سے بھی تو کتنا ایکسائٹمنٹ ہوگی اور کیسا جو انہوں انرجی آپ دیکھ رہے ہیں آج کے میچ کے لیے دیکھیں بلکل آج کا جو میچ ہے اس میں جو کراچی کے کھلاڑی ہیں وہ کافی زیادہ پرفارم میں ہے جس میں اگر ہم بات کریں اماد وسیم اور ان کے ساتھ جو دیگر ان کے کھلاڑی ہیں بابا رازم وہاں بریاد تیرن سمی جو مخالف ٹیم کے کھلاڑی ہیں تمام تر کھلاڑی کافی زیادہ پرفارم میں ہے اگر ہم بات کریں پشاور ظلمی کے تو کل سے ان کے بھی جو سپورٹرز ہیں پشاور اور مختلف علاقوں سے کراچی میں آئے کل بھی وہ نیشن سٹیڈیم میں آئے اور وہ آج کہتے ہیں کہ آج بارہ بجے ہم بالکل آئیں گے اور اپنی ٹیم کو جو ہے بلکل سپورٹ کریں گے کراچی کنگز کا یہ ہوم گی راؤنڈ ہے اس لیے کراچی کنگز کافی زیادہ مشکلات تو آج موسم بھی تھوڑا خوشگوار ہے کراچی والوں پہ آج موسم بھی جو ہے کافی زیادہ سوہانہ بن چکا ہے اس کی وجہ سے آج زیادہ شائقین آئیں گے پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج جو شائقین ہیں کل کی بنیزبت آج زیادہ آئیں گے اس لیے تھوڑا سا سیکیورٹی پلان بھی وہ کہتے ہیں کہ چینج کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جاری ہے جو روٹس بند کی جاتے ہیں پہلے میچ سے تین گھنٹے پہلے آج دو گھنٹے پہلے بند کیے جائیں گے تاکہ جو شائقین ہیں وہ اپنی جو تمام طرح جو پارکنگ ایریاز ہیں ان کے بالکو قریب آ سکے اور وہاں سے جو ہے انہیں شٹل زرویز کے ذریعے نیشنل سٹیڈیم پہنچا سکے ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ کراچی کا کل میچ نہیں تھا لیکن کراچی کے کل بھی سپورٹر جو ہے نیشنل سٹیڈیم کے پاس پہنچے تھے کل کراچی کنگز کی ٹین نے یہاں پر پریکٹیس بھی کی تھی اور انہوں نے یہی کہنا تھا کہ آج وہ اپنی پریکٹیس کا بھرپور جواب دیں گے نیشنل سٹیڈیم میں جی چلیں اچھی بات یہ ہے کہ کراچی کنگز اور پشاورز علمی کا میچ ہونے جارہا ہے تو کراچی اگر اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے تو جانا وہ وکٹری سے اس پی ایس ایل کے سیزن کا آغاز کریں کیونکہ بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ٹیم سائن کی جاتی ہے بڑا لائن اپ سٹرونگ ہوتا ہے لیکن بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس دفعہ امید ہے کہ شاید اچھی پرفارمنسز ہوں گی دوسری جانب لاہور کلندرز ورسز ملتان سلطان بھی آج ٹاکرا ہونے جارہا ہے لاہور میں اور یہ بھی بڑا ایکسائٹنگ میچ ہوگا کیونکہ لاہور ملتان کی ٹیموں کے ٹاکرا ہوگا بڑی سٹرونگ ٹیم سے اچھے پلیئرز ہیں اس دفعہ ان کے پاس تو دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ میچ کتنا ایکسائٹنگ ہوگا تو یہ تو تھی پی اے سل کی بات اور بڑا اچھا آغاز ہوا پی اے سل کے میچز کا اور اب آگے بھی آپ کو گاہے بگاہے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دہشتناک صورتحال اس وقت ہو چکی ہے اور بڑھتی جا رہی ہیں ہلاکتوں کی داداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تقریباً بائیس سو کے قریب ہلاکتیں ہو گئی ہیں چین میں اور اس کی وجہ سے جو تشویش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جو پاکستانی سوڈنس چائنا میں موجود ہیں ان کے والدین کافی زیادہ پریشان ہیں کہ ان کو کس طرح سے وطن واپس لائے جائے گا انہیں واپس کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے اور جو حکومت ہے وہ خاتر خواہ اقدمات نہیں کر رہی ہے اس حوالے سے تو وہ شکوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دو روز قبل بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے حکوم پر حکومت نے چین میں فسے پاکستانی طلبہ کے والدین کو اعتماد میں لینے کے لیے بلایا تھا لیکن آپ کو بتائیں کہ والدین نے بچوں کو چین سے واپس نہ لانے پر شدید احتجاج کیا تھا اور اس کے بعد معامل خصوصی برائے صحت زفر مرزا اور معامل خصوصی برائے اوور سیز پاکستانی زلفی بخاری کو تقریب ادھوری چھوڑ کر جانا پڑی تھی کیونکہ شدید احتجاج کیا جا رہا تھا اور یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ تمام تر حفاظتی اقدمات جو ہیں وہ ایس او پیس جو فالو کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے طلبہ کو واپس لانے میں حج کیا ہے تو اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ فیملی موجود ہے اور ایک طالبہ ہے جو کہ چین میں موجود ہے اور ان کی والدہ کو ہم نے مدو کیا رمینا صاحبہ کو ان کو ویلکم کریں گے شو میں اسلام علیکم یہ بتائی گا کہ آپ کی جو بیٹی ہیں وہ چین میں کہاں پر موجود ہیں اور آپ کیوں سے رابطہ ہو رہا ہے بات ہو رہی کیا حالات وہ بتاتی ہیں آپ کو وہاں سے جی مہم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بیٹی جو ہے وہ میری بیٹی اسٹم وہاں وہاں سیٹی میں ہے چینہ ہوئے پولی ٹیکنک اور وہ ایم بی بی ایس کے تھر ڈیر میں ہے اور میں وہاں کے حالات جو ہیں وہ بالکل یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے حالات کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہاں کے کتنے برے حالات ہیں اور وہاں پر ہم لوگوں کے اوپر کیا بیتری ہے وہ ہمارا اللہ پاک ہی جانتا ہے تو ہماری جو یہ جو ہمارے بچے ہیں وہاں پر وہ ایک کمرے میں ایک قیدیوں کی طرح باندھ ہیں اور ایونس کے ان بچوں کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے صحیح اور ان بچوں کو باہر کی ہوا تک بھی نہیں لگ رہی ہے اور کسی بھی قسم کا یعنی کہ ان کے ساتھ نہ کوئی رابطہ نہ کوئی کنٹیکٹ ماں سوائے اپنے والدین کی ان کے ساتھ کسی کبھی کوئی رابطہ نہیں ہے ٹھیک اور جہاں تک چینہ کی حکومت کی بات ہے تو ان کے اوپر نہ کوئی ہم گلہ کر سکتے ہیں اور نہ مارا ان کے اوپر گلہ ہے کیونکہ وہ اس ٹیم خود بہت اپنی مشکلات میں ہے تو ہمارے جو بچوں کے لیے پھر بھی ہم ان کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو درباند رکھا ہوا کہ وہ سیف رہے اور باہر نہ آئیں اور انہوں نے چینیز حکومت نے دو دفعہ ہمارے بچوں کو نوٹس آر ریڈی جاری کی ہے کہ آپ کی حکومت آپ اپنی ایمبیسی سے رابطہ کریں اپنے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں اور وہ لوگ آپ کو لے کے جا سکتے ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں ورنہ ہمارے پاس آپ کو پاکستان جانے کے لیے ان کو شفٹ کرنے کے لیے مہر پاس اچھا ایک اور چیز یہ کہ بریفنگ کے لیے بلایا گیا تھا ریاستہ تو والدہ نے سننے سے انکار کر دیا اعتجاج کیا گیا بات ہو ہی نہیں سکی زفر مرزا صاحب کو بھی جانا پڑا اور ذلف مخارس صاحب کو بھی جانا پڑا وہاں سے تو آپ لوگ اٹلیس ان کی بات تو سنتے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کو کیا ایکشن پلان ہوگا بچوں کو واپس لانے کے لیے یا اگر ان کو وہاں پر اسٹے بھی کرایا جا سکتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم جی بات یہ ہے کہ تقریباً یہ جو تقریباً یہ جو وہ کرونا وائرس ہے جو چینہ میں پھیلا ہوا ہے یوان سٹی میں یہ تقریباً اس کو تقریباً ٹیڑھ ماہ پونے دو ماہ ہو کیا گزر ہوئی تو ڈاکٹر مرزا صاحب کی بھی یہ باتیں جو ہم کمرانوں کی طرف سے ڈاکٹر مرزا صاحب کی باتیں بھی ہم سنتے رہے ہیں تقریباً دو ماہ سے سنتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پیرنس کے بچے جو ہیں وہ چینہ میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی کافی اتجاج کیا ہے اور اس چیز کی روکیسٹ کی حکومت سے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ وان سٹی میں اور وان سٹی کے آگے جو کچھ آس پاس کے علاقے ہیں تقریباً تیرہ علاقے ہیں شہر ہیں جو وہ اس ٹیم انہوں نے سیل کی ہوئے ہیں تو ان کے ولدینوں نے کافی اتجاج کیا تو حکومت نے کوئی بھی ایسے جو ہے وہ اس کا رسپانس اقتماد نہیں کیا تو نہ اس کا کوئی جواب دیا تو اس دن جو ہے وہ میٹنگ کے لیے ہمیں نے پی او پی ایس او پی ایف کالج میں جو گلز افٹر اسلامباد میں بلایا گیا تھا تو جب وہ دو گرگنان نے جو ظلفی بخاری صاحب نے انہوں نے جب وہ یہ بات شروع کی ہے تو دوسرے میں بھی چینہ کے ڈریکٹر صاحب نے بھی بات کی ان کی بھی والدین نے بات سنی ہے ان کی بھی سنی ہے جب بات بات آئی ہے مرزا صاحب کی تو مرزا صاحب نے آتے ہی کہا کہ بھئی ہم والدین کے دکھوں کو اور درد کے ساتھ شریک کے دکھوں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن بات ہی ہے کہ ہم جو وان کے سیٹی میں جو بچے سٹوڈنٹ جو فسے ہوئے ہیں ہم ان کو نہیں لاسکتے جس میں سے والدین جو ہیں اس چیز سے تو پہلے کی مخالف تھے پھر انہوں نے ایک بزرگ ہمارے اٹھے انہوں نے کہا کہ یہ تو باتیں ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں اور جب یہ باتیں آپ نے ہمارے بچوں کو نہیں لانا ہے تو یہ باتیں ہمیں کس لیے سنا رہے ہیں ہمارا صرف مطالبہ ہے جو بچے ہمارے فسے ہوئے ہیں دو ماہ سے ان کی پرشانیاں تیکھ رہے ہیں تو ست مند بچے ہیں ان کو کوئی قسم کی ابھی بیماری نہیں ہے اور تقریبا دو ماہ سے وہ آلو کھا رہے ہیں آلو کے ساتھ ساتھ وہ ساتھ کبھی جنورسٹی والے سات دن کے بعد ان کو پیاز وغیرہ لا کے دیتے ہیں کبھی ٹوماتر لا کے دیتے ہیں اور وہ بھی کوئی صحیح طریقے سے غزہ ان کو مجسر نہیں ہو رہی اور کمرے سے باہر ان کو جانے نہیں دے رہے اور پھر ہمارا چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ پرل پرلمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جبکہ مرزا صاحب نے اور ان کے باقی بخاری صاحب نے آتے کہا جی ہمارے دو نمائندے جو ہیں وہ وہاں سٹی میں گئے ہوئے ہیں اور ان کی دیکھ بال کر رہے ہیں بلکہ یہ سب کی سب باتیں ہم بچوں سے سٹوڈنٹ سے ان کی فیس ٹو فیس باتیں کروائی بھی ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی باتیں کی ہے اور پھر بھی اسی دن بھی سب میڈیا والوں کو بھی بتایا کہ ان کے ساتھ کنڈکٹ بھی کریا انہوں نے کہا کہ سب چھوٹ ہے اور کوئی کمیں نہ فیزلٹی دی جا رہی ہے اور نہ ہمیں کوئی کسی قسم کا حد تک پانی بھی نہیں دیا جا رہا ہے اور والدین کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کی بہت زیادہ پرشانی دیکھ کر وہ بچے سے بڑھا جائے جس دن میٹنگ کی بات ہو رہی ہے جس دن بریفنگ کی بات ہو رہی ہے اس دن پھر آپ لوگوں نے تین دن کا حکومت کو الٹیمیٹم بھی دیا تھا کہ کوئی سولیشن نکالا جائے اگر تین دن تک کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں کیا ہوگا حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں میٹنگ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے تو فرائیڈی والا کی دن رکھا تھا لیکن وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس صاحب کو ان کی کوئی طبیعت نساز ہے جس کی وجہ سے ہم نے سیجڑی کا دن رکھا ہے اور انشاءاللہ ہم ہی کورٹ میں جائیں کہ سارے پیرنٹس کو اگاہ کیا ہوا ہے وہ آئیں گے پہلے دیکھتے ہیں ہم جو اپنا فیصلہ چھوڑتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے اوپر کہ وہ ہمیں چیز جسٹس صاحب ہمیں کیا اس چیز کا انصاف دیتے ہیں اگر چیف جسٹس صاحب کیا کمران نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو زیاری بات ہے کہ ہم سارے پیرنٹس مل کے تو پھر بھی اکومت سے مطالبہ کریں گے اتجاج کی صورت میں کریں گے میں تو یہ اکومت سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ریزن ہے کہ یہ جو اکومت ہمارے بچوں کا یہ دشمن بنی ہوئی ہیں ان کو کیوں نے لگیا یہ ملکہ سرمایہ نہیں ہے اچھا روبین بلکہ آپ بات صحیح کریں لیکن ایک فیکٹر ہے ایک وجہ ہے ریا صاحب رکے گا کہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر بچے اس طرح سے ٹرائول کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ سارے ممالک نے پابندیاں لگا دی ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ وائرس اگر پاکستان میں بھی ٹرائول کر کے آ جاتا ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا وہ بچے وہاں پر بھی صحت مند رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ بہت سیفلی وہ پاکستان بھی آئیں یہاں پر اپنے ہوم لینڈ میں کیونکہ ہم سب آپ کی جتنے ہی ورید ہیں اور بلکل آپ کی پریشانی میں بلکل شریک ہیں تو رمینہ صاحبہ یہاں پر جو وائرس پھیلنے کا خطشہ ہے اس کو پیشن حضر رکھتے ہوئے آپ اپنے مطالبات کو کنسیڈر کروا رہے ہیں وہاں پر مہم یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جیسے اور ممالک والے اپنے بچوں کو لے گئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی تو کوئی سیفٹی کر کے لے کے گئے ہیں نا دیکھیں دیکھیں سامنے کی بات ہے وہ سارے ممالک سب سے پہلے اپنے بچوں کو وہاں سے نکال کر لے کے گئے ہیں اور انہوں نے آر ریڈی ایک ڈسیپلن کے تحت ان کی ان کے ٹیسٹ کی گئے ہیں اور ان کو اپنی انڈر افزویشن میں رکھا ہے اور انڈر افزویشن کے بعد چودہ دن کا جو اس کا ایک میکسیمم جو اس کا وہ ہوتا ہے جو پیریڈ چودہ دن کے بعد ان بچوں کو انہوں نے سکریننگ کر کے تو اپنے اپنے ولدین کے حوالے کیا ہے مہم یہی بات تھی کہ بریفنگ میں جب مرزا صاحب آئے اور انہوں نے ہم ولدین کو اس طرح دیکھا اکیر نگاہوں سے کہ جیسے ہم لوگوں نے اس کے کوئی چوری کی ہوئی ہے اور ابنس کے وہ ایسے بول رہا تھا کہ آپ لوگ بات نہیں سنتے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ جا رہے اٹھ کے ہم مائک باندھ کرنے لگے ہیں بے اس کا یہ فرض بندہ تھا کہ وزیر ہو تم ہم نے تمہیں چوز کیا ہے ہم لوگوں نے میند کی ہے تمہیں ووٹ دی ہے تمہاری سلیکشن کی ہے تو کیا یہ تو اندازہ ہم ان کا یہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ اگر پاکستان میں بھی عوام کے اوپر کوئی مشکلات آ سکتی ہے تو مہم کیا یہ وزراء ایسے ہی ہمارے ساتھ کریں گے یا یہ حکومت ایسے ہی ہمارے ساتھ کرے گی حکومت کا حق بنتا ہے دیکھیں مہم وہ چینہ والا بھی وزیر ہے اس کو دیکھیں کہ وہ اپنے پیشنٹس کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے یہ ایسے وزراء ہیں اور ڈاکٹر مرزا سے میرا یہ سوال تھا میں نے جا کے اس کو سٹیج کے اوپر میں نے اس کی منت کی میں نے کہا کہ میں آپ کی منت کرتی ایونز کے ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ڈینیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے سے پیمنٹ لے لیں ہمارے بچے ہم کو واپس کر دیں یا وہ بچے پاکستان کا سرمایہ نہیں ہے اس کا جواب آگے سے چیئے تھا کہ میں بہتر سمجھو گا تو میں لے ہوں گا تم کب بہتر سمجھو گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی کسی بچے یا بچے کو وہاں بھیجو پھر ہم مانیں ہم مانیں گے واقعی کہ تم چینہ سے دوستی نبار رہے ہو وہ کہہ رہے کہ چینہ سے ہم دوستی نبار رہے ہیں ایسے کوئی دوستیاں نباتا ہے کہ دوسرے کے بچوں کو دو پہ لگا کے یہ دوستی نبار جا رہی ہے مرزا کو میں یہ کہتے ہوں کہ آپ خود جاؤ آپ خود جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو وہاں پر اور پھر ہم دیکھیں کہ آپ دوستی نبار رہے ہو ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو بھی ہم شامل کرنا چاہتے تھے کہ اس حوالے سے کیا آپ مزید کیوں کے بریفنگ کو بھی اب تو دن گزر چکے ہیں آج دوسرا دن ہو گیا ہے کیا کیا جا رہا ہے ہائیلی کنسرن ہیں والدین کیونکہ واقعی پریشان ہیں کہ ان کو اتنی آئیسولیشن میں رکھا گیا آپ یہاں پر لاکے بھی ان کو رکھ سکتے ہیں آئیسولیشن میں بھی رکھ سکتے ہیں ان کو observe بھی کر سکتے ہیں لیکن at least وہ اپنے ملک میں ہوں گے اپنے پیاروں سے بات کر سکیں گے مل سکیں گے بلکل ہم بھی یہی چاہیں گے کہ جلد از جل اس معاملے کا حل نکلے بہت شکریہ ربینہ صاحبہ اور ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے اللہ کرے کہ جلد از جلد بچے تمام اپنے وطن واپس آئے سیف لی آئے اور جو بھی میجرز لینے وہ جلد از جل لیے جائے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے تینکیو سو مچ آپ ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں یہاں پر ہمیں بریک لینا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ہیئے موسیقی